موسیقی آج عوام کی عدالت میں جواب دے ہیں سابق وزیر اللہ سندھ مسلم لیخ خمخیال کے مرکزی صدر اور باپ غلام رحیم اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت دبائی سٹوڈیو سے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں جیر باپ صاحب سلام علیکم سب کو میری طرف سے اور باپ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں سیاست میں آئے میں دیکھیں جی پریکٹیکل سیاست میں میں ایٹی تھری سے ہوں ایٹی تھری میں میں چیئرمن زلہ کاؤنسل میپرخاص بننا تھا جو اس وقت تین زلے بنے ہوئے ابھی اس وقت میپرخاص ایک تھرپارکر زلے کے نام سے تھا وہاں سے میں نے پریکٹیکلی سیاست کی شروعات کی اس زمانے میں بلکہ میں میڈیکل کا سٹوڈنٹ بھی تھا آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوئے آئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر آجی میں میڈیکل میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں ایم بی بی ایس کے فورس یر میں تھا اس وقت جب میں چیئرمن زلہ کاؤنسل بنا تھا کیا یہ ظلم نہیں کہ آپ نے چار سال تعلیم حاصل کی اور کسی کا حق مارا اور پھر سیاست میں چلے گئے آپ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے مگر اس وقت رجعان یہ تھا کہ جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہی سٹوڈنٹ ہیں باقی آرٹس وغیرہ کو لوگ اچھا میں نے کیڈڈ کالج پیٹاروں سے جو ہے ان انٹر پاس کیا تو اس وقت بندہ مطلب ایک تو میں سمجھتا ہوں قسمت کی بات بھی ہے اور قسمت کہیں کا کہیں لے جاتی ہے انسان کو تو میرا خیال تو میرا مزاج نہیں تھا میڈیکل والا مگر وہ ایک انجینئرنگ برانچ تھی وہاں پہ ایک میڈیکل تھی تو پری میڈیکل میں نے سیلیٹ کی اور پھر وہاں سے ایڈمیشن بھی ہو گیا اور اس وقت انگائیڈڈ ہوتا ہے نا بندہ کہ بھئی آگے جا کے مجھے کیا کرنا ہے یہ ایسے بھی انسان کو پتا نہیں ہوتا ایک جنرل سیاست کرتا ہے آپ کیڈڈ کالج پیٹاروں میں پڑھے جی ہاں جی ہمیں کیڈڈ کالج پیٹاروں میں پڑھا ہوں کیا یہ اتفاق نہیں ہے کہ آصف زرداری بھی اسی جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں یہ آصف زرداری صاحب ہمارے وہاں جو سینئر ہوتا اس کو بھائی جان کہتے ہیں وہاں پہ تو آصف زرداری صاحب دو سال ہم سے سینئر تھے بھائی جان تھے بلکل وہ بھی وہی سے پڑھے ہیں یہ آصف زرداری صاحب کو آپ بھائی جان کہا کے پکار رہے ہیں حالانکہ آپ کے ساتھ جب آپ اقتدار میں تھے تو بھائی جان کوئی اور تھے نہیں وہ شاہ میں نے کیڈٹ کالج کے حوالے سے کہا ہے ویسے تو بھائی جان میرے میں ان کو سیاسی طور پر اب نہیں کہتا ہوں مگر اب ایک انسٹیٹوشن کے حوالے سے ہم کٹھے پڑے ایک انسٹیٹوشن میں پڑے ہیں تو اس حوالے سے سیاست میں بھائی جان بدلتے رہتے ہیں بھائی میں نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں ایم این اے اور بی بی کی گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں بی بی کے ساتھ میں پارلمنٹ سیکٹی بھی رہا ہوں تو وہ سیاست میں بھائی جان بدلتے رہتے ہیں پھر مشرف صاحب کے ساتھ میں چیمسٹر رہا ہوں تو سیاسی بھائی جان مختلف ہوتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ آصف زرداری آپ کے سیاسی بھائی جان نہیں بن پائے دیکھیں میں مطلب جب 93 میں جب گورنمنٹ تین کی تو ان کے ساتھ میں نے جوائن کیا تھا 90 میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت میں انڈیپنڈنٹ الیکٹ ہو کے آیا تھا 90 میں پہلی دفعہ اس سے پہلے میرے بڑے بھائی رہتے تھے تو میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوا اور میاں صاحب بھی پرائیم اسٹر بنے پہلے جتوئی صاحب کیر ٹیکر پرائیم اسٹر تھے پھر میاں صاحب بنے تو ان کے ساتھ چلے مگر اس وقت میں انڈیپنڈنٹ تھا کسی پارٹی میں نہیں تھا تو ان کے ساتھ بھی چلے مگر وہ جو ایک اختلاف ہمارا ہوا جو غلام اساق خان کا اور میاں صاحب کا اختلاف ہوا تو ہم غلام اساق صاحب کے ساتھ رہے اور اس وجہ سے پھر ہم نے استفائیں بھی دیں اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی تو اس وقت حالانکہ میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی آصف زرداری صاحب کے وجہ سے کہ ان کے پاس ایک دن میں اتفاق ان گیا تو وہاں بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ ہماری پارٹی جوائن کریں یہ وہ تو آصف زرداری صاحب کے لیے مشہور تھا کہ دوستوں کے دوست ہیں تو اس حوالے سے میں نے پارٹی ضرور جوائن کی تھی مگر وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی وہاں پہ تو پھر میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی کیا وجہ ہوئی کہ آصف زرداری سے آپ کی نین نپ سکے میرے خیال میں کول اور فیل میں بڑا فرق ہے جو کچھ کہتے ہیں اس کی کمیٹمنٹس اور باتیں جو ہیں اور آل پارٹی کے حوالے سے بھی میں کہوں گا مگر ان کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ کول اور فیل میں بڑا فرق ہے آپ سے ایسا کون سا وعدہ کیا جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا وعدے تو خیر اتنا کوئی میرا وہ کمیٹمنٹ پہ میں نہیں آیا تھا کسی پہ بھی ایسے ہی جوائن کیا تھا ہم نے اور پیپس پارٹی والے تو پہلے سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی کمیٹمنٹ نہیں کریں گے وہ تو اب میں نہیں کہوں گا مگر وعدہ پھر جب پارلمنٹ سیکٹی میں بنا تو مجھے زبردستی بنایا گیا نہیں جی نہیں آپ پارلمنٹ سیکٹی بنے تو میں نے کہا جی میری کوئی ڈیمانڈی میں پارلمنٹ سیکٹی نہیں بننا چاہتا تو اس ساتھ مجھے بنائے پارلمنٹ سیکٹی اور اس کے ساتھ جناب پھر سلمان فاروقی صاحب وارٹرین پاور کے سلمان فاروقی صاحب جو تھے وہ سیکٹی تھے اور کھر صاحب آگئے منسٹر تو پھر اس پارلمنٹ سیکٹی پھر میں نے استفاہ دیا اس بات سے کہ بھی میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا تو پھر اس وقت بھی ناراض ہوئے کہ جی آپ یہ بی بی ناراض ہوگی آپ کیوں استفاہ دے رہے ہیں میں نے کہا اتنی آزادی تو پارٹی میں ہونی چاہیے ہم تو سچی بات ہے انڈپینڈنٹ الیکٹ ہوتے آ رہے تھے تو پارٹی ڈسپلن کے شاید میں بھی میں بھی اتنا جو پارٹیوں میں آج کل غلامی کی حد تک لوگ چلے جاتے ہیں وہ میں اس چیز کا قائل نہیں تھا نام کر سکا تو یہی سبب ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے اور باپ صاحب یہ میں جاننا چاہوں گا کہ غلام مصطفی خر وزیر ہوں اور فاروقی صاحب شیکٹری ہوں آپ پارلمانی شیکٹری ہوں تو ان تینوں کے درمیان کیا وہ ایشو تھا جس کی بنا پر آپ ان کے ساتھ نہیں چل پائے دیکھیں جی ایک تو یہ جو شروع ہوا تھا پرائیوٹ پاور یونٹ شروع ہوئے تھے مجھے دو تین دفعہ ڈپارمنٹ نے بریفنگ دی کہ یہ جو پرائیوٹ پاور یونٹ بن رہے ہیں یہ اتنی مہنگی بجلی جو ہے اس زمانے میں فور سینٹس میں اور ٹونٹی ہیئرز کے لیے بائی بیک گیرنٹی سے جو ہے وہ بنائے گئے جس میں لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکیں گا اور وہ اسی وقت کی وہ جو برائی ابھی تک گلے پڑ رہی ہے تو اسی پرائیوٹ پاور یونٹ اس زمانے میں پندرہ پیسے کا جو پانی پہ یونٹ پیدا ہو رہا تھا اور ایک روپے کا جو ہے نو آئل پہ یونٹ کوٹ عدو میں پیدا ہو رہا تھا اسی کوٹ عدو یونٹ کو جو ہے وہ پرائیوٹائز کر کے چار روپے کر دیا گیا جبکہ گورنمنٹ میں ایک روپے کر رہا تھا پیداوار کتنے بھی اگر نقصان میں جاتا تب بھی ایک روپے میں تھا تو اس کو کر کے پرائیوٹائز کر کے چار روپے میں کر دیا گیا تو وہیں سے جو بجلی کا بوران پیدا ہوا میں سمجھتا ہوں اور ایک میرا اپنا بلیو تو یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ جی مسجدوں کی بجلی کاٹ دو میں مانتا ہوں کچھ مسیوس بھی ہوئے ہوں گے مسجدوں کے کنیکشنز وغیرہ لوگوں نے پرائیوٹلی دوسروں کو دینا شروع کیا وہ کیا مگر ویسے بھی گورنمنٹ کی اتنی لیکیجز ہو رہی ہیں اور اتنے بجلی کی لیکیجز تو مسجدوں کے اگر فری کرنے سے میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اس وقت سے جو یا تو وہ سبب ہو سکتا ہے یا پرائیوٹ پاور یونٹ سبب ہو سکتا ہے اس وقت سے جو بجلی کا بوران ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہا ہے آپ کیا حلقہ تھرپارکر ہے جی میں آپ سے آج یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ این اے ٹو ٹونٹی نائن تھرپارکر کے نشط سے شوکت عزیز کو آپ نے الیکشن لڑوا کر وہاں کے عوام کے لیے ایک درست فیصلہ کیا تھا بالکل جی ہم نے درست فیصلہ کیا تھا وہاں ہمیں بہت زیادہ ڈیولیمنٹس ملی ہمیں فنڈس ملے اور ہم جس پارٹی کے ساتھ تھے ان کے ایک کینڈیڈیٹ کو ہم نے کھڑا کیا وہاں سے اور جتوایا اور آج بھی اگر میں اللہ کی مہربانی سے میری تھرپارکر کے لوگوں میں اتنی ہے کہ میں آج بھی کسی کو بھی کھڑا کروں گا انشاءاللہ اسی طرح یہ صرف چیمسٹی کی وجہ سے میں نے نہیں اللہ کی مہربانی سے خدمت کی وجہ سے لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے انہوں نے میرے کہنے پر ووٹ دیا اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا تھا تھرپارکر کے لوگوں اور باپ صاحب شوکت عزیز کی وجہ سے تھر کے عوام کی قسمت کتنی بدلے کافی فرق پڑا مطلب بسکی میں روڈ راستے پانی بجلی ہسپٹلز کو اپ گریڈ کیا گیا کافی فنڈز کے حوالے سے کافی فنڈز ملے ہمیں اور میں چیمسٹر تھا میرے حوالے سے بھی ملے عربان صاحب آپ اتنے عرصے سے ملک سے باہر رہے ہیں جو نشست آپ کی تھی اس کو آپ نے چھوڑ کیوں نہیں دیا دیکھیں جی چھوڑنے سے مطلب مسئلہ حل نہیں ہوتا اور وہاں پہ بائی الیکشنز میں آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں کسی جگہ بھی فیر بائی الیکشن نہیں ہوا یہاں تک کہ میرے بھائی کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی ایک نگر پارکر والی سیٹ سے تو وہاں پہ بھی لوگوں کو پریشرائز کر کے ڈنڈے کے زور پہ اور کمپل کیا گیا کہ وہاں کوئی الیکشن نہ لڑے اور ہمارے تقریباً لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیے گا آج تک سندھ میں کوئی بھی الیکشن بائی الیکشن جو آپ بتائیں کہ کسی اور پارٹی نے جیتا وہاں بلکل فری فیر الیکشن ہو نہیں رہے آپ الیکشن جیت نہیں سکے آپ الیکشن جیت نہیں سکے تو آپ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں نہیں تو اور سیٹوں پہ کہاں سے ابھی نوشہ رو فیروز میں بھی الیکشن ہوا ہے وہاں دیکھیں کیا صورت پورا ملک ایک طرف تھا وہاں پوچھیں کہ کتنی فیر الیکشن پنجاب میں ہو رہے ہیں الیکشن وہاں پہ مختلف پارٹیاں جیت رہی ہیں مختلف کینڈیڈیٹس جیت رہے ہیں کبھی پیپلز پارٹی جیت رہی ہے کبھی نون جیت رہی ہے کبھی کیوں جیت رہی ہے مگر وہاں پہ ایک پارٹی اتنی مقبول تو نہیں ہے کہ وہ جیت رہی ہے باب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کیا سندھ کی مقبول ترین پارٹی نہیں ہے کسی زمانے میں تھی اب نہیں ہے اب دیکھیں نا پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں بی بی کے شہید ہونے کے بعد بھی تو اتنی کوئی واضح پوزیشن تو پیپلز پارٹی نے جو پہلے سویپ کرتی رہی اٹھاسی میں باقی الیکشنوں میں اس پچھلے الیکشن میں بھی سویپ نہیں کیا ہے تھرپارکر پورے کی سیٹیں ہم نے لی تھی اس وقت سانگڑ کی سیٹیں ہیں پیسہ پاگاروں کی پارٹی نے لی ہیں نوشہ رو فیروز میں جتوئی صاحبان جیتے ہیں تھٹا سے شیرازی صاحبان جیتے ہیں غوث بخش مہر کا ایک بیٹا اور خود ایم پی اے بنے اس طرح سے مختلف سیٹیں ہیں ایون آپ کے کشمور کی سیٹیں جو ہیں وہ ہمارا ایک گروپ تھا اس ومانے میں کیوں میں سلیم جان مزاری اور اس کے ایک ایم این اے اور دو ایم پی اے جیتے ہیں وہ مطلب پیپلز پارٹی نے نہیں جیتی ہیں وہاں اب تو اور انشاءاللہ اس سے بہت بہت مختلف ریزلٹ ہوگا اب آپ سب میں جاروں بریک پہ اور پھر آکے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں خوادی نظرات میں جاروں بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا زرداری بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں آخر کار بینظیر کا دشمن پاکستان میں کون تھا آپ نے کہا کہ عورت کی حکملانی نحست ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے کیا چینجز آپ نے خود میں لائی ہے کیا تبدیلیاں لائی ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے عوام ووٹ دے گے اور لیکٹ کرے گی ویلکم بے خوزنانات ہم گفتگو کر رہے ہیں عرباب رحیم صاحب سے عرباب صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب آپ چیف منسٹر تھے تو آپ کا دعویٰ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بری شکست ہوگی دوہزار آٹھ کے انتخابات میں ایسا نہیں ہوا آپ پہلے بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے آج بھی آپ وہی باتیں دورا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں جی میں آپ کو کہوں کہ دوہزار آٹھ میں اگر بی بی شہید نہ ہوتی تو اللہ کی مہربانی سے ایسا ہی ہوتا بی بی شہید ہو گئی تو پورا پلڑا پنجاب میں بھی پھر بدل گیا لازمی ایسے بڑے حادثے کی بات اور دیکھیں اس وقت انہوں نے پھر کیا کہا ساروں کو ہم لوگوں کو قاتل کا اور جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے انسان اس پر شک کرتے ہیں کہا جی وہی قاتل آج وہ ساتھ بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو کہتا ہوں لوگوں کو جو ہے نا مس گائیڈ کیا مس لیڈ کیا غلط اسٹیٹمنٹ دیا آج کہتے ہیں جی نہیں وہ ہم ان کو نہیں کہہ رہے تھے کسی اور کو کہہ رہے تھے تو وہ ایک اس طرح کا جذباتی ماحول بنایا اور بی بی کے قتل کا فائدہ لیا گیا اب آپ صاحب آپ نے کہا کہ زرداری بینجی بھٹو کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں کیا آج بھی آپ اپنے اس بیان پر قائم ہیں دیکھیں جی یہ بات اب آپ سندھ کے عوام سے لڑکانا کے عوام سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اب پرسپشن بات تو پر دیکھیں میں یہ بات جو ہے نا میں بھی میں نے بھی اگر کہہ دی ہو تو کہہ دی ہو جو اس وقت کے حالات اور چیزیں تھی مگر اب میں اسی پہ ایسے الزام نہیں لگاؤں گا قتل کا اور وہ اب لوگوں کے اندر پرسپشن تو اس وقت بھی یہی ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے ممکنہ قاتلوں کے بارے میں جو خط بھیجا تھا تا جاتا ہے کہ آپ کا نام بھی اس میں شامل تھا نہیں نہیں میرا بالکل نام نہیں تھا اس میں اس میں اپنا چودری پرویز اللہی صاحب کا تھا اور میرے خال میں شاہد جنرل مشرف صاحب کا بھی ہو خط تو میں نے دیکھا بھی نہیں مگر جو مجھے پتہ چلا ہے اور اعجاز شاہ صاحب کا تھا تین چوتھا پتہ نہیں کون تھا میرا نام نہیں تھا یہ انہوں نے ایسے اخباروں میں دے دیا مگر اس طرح سے خط لکھنے سے کہ میرا نام تھا نہیں تھا اس سے تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو وہ اس وقت پولٹیکلی بھی کیا جا رہا تھا بی بی شاید سمجھ رہی تھی کہ بھئی یہ گورنمنٹ جو ہے نا مجھے ڈرانا چاہ رہی ہے اس لیے وہ ہمیں سیکیورٹی کا بتا رہی ہے بی بی نفسیز کی پرواہ نہیں کی تو دیکھیں نقصان ہوا نا اور پہلے دن ہی آپ دیکھیں کہ بی بی کو یہ بلٹ پروف گاڑی سے باہر کھڑا کر دیا انہوں نے چھت کے اوپر کھڑی ہوئی بی بی اب جو بندہ بلٹ پروف گاڑی اس کے پاؤں کے نیچے ہو تو پاؤں کے نیچے بلٹ پروف چیز تو کوئی کام نہیں کر دی نا اور بنائی کس لیے تھی بلٹ پروف گاڑی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جیسے ستر کے زمانے میں ٹرکوں کے چھتوں پر کھڑے ہوتے تھے آج میں تو ہی اس بات سے چیلنج کرتا ہوں کہ آج تو ان کی گورنمنٹ ہے نا آج ان کی گورنمنٹ کا وزیر کیوں قتل ہوا پشاور میں کس نے کیا پھر تو یہی ذمہ داری قبول کرے نا اور دوسرا میں آج ان کو کہتا ہوں کہ آج اسی طرح سے چھت کے اوپر کھڑا کر کے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو آپ اس طرح سے پروسیشن نکالیں پھر دیکھیں کیا مسئلہ ہے پیدا نہیں ہوا آپ مجھے بتائیں گے کہ آخر کار بے نظیر کا دشمن پاکستان میں کون تھا کون چاہتا تھا کہ بے نظیر جسمانی طور پر ختم کر دی جائے دیکھیں جنہوں نے قبول کیا ہے وہ تو یہی ہیں مطلب طالبان گروپ اور اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے باقی اب اللہ جانے میں بہت احشیار ہوں تھرپار کر کہا یہ ہے وہ یہ تنامیت بھی احشیار نہیں ہوں برحال جو دیکھیں آسو زرداری صاحب نے تو خود پتایا کہ مجھے پتا ہے علم ہے اور جب علم ہے تو پھر بتاتے کیوں نہیں اور اس کو پھر اگر کسی کے وہی ثبوت ہے تو اس کو چھپانا بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے عرباب صاحب جو حملہ بے نظیر پہ اس وقت ہوا جب وہ پاکستان تشریف لائیں اور کراچی میں یہ واقعہ ہوا اس کے بارے میں آج آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی اب یہ تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل وہ صورتال نہیں ہے اور جس طرح سے انہوں نے پروسیشن نکالا یہ ہمارے جو لوگ تھے گورنمنٹ والے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس طرح سے سلو پروسیشن نہ نکالیں آپ جلدی سے نکل جائیں اور وہ پولٹیکل ہی سمجھ رہے تھے ہمیں روکنے کی کوشش میں آپ کی بات بتاؤں کہ ہیلیکاپٹر سے بھی بی بی کو آفر کیا گیا کہ آپ سیدھی جلسے پہ جائیں اب آپ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بیان آپ سے کیوں منصوب کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت ناچ رہے ہیں وہ رات کو سوگ منا رہے ہوں گے یہ بیان آپ سے کیوں منصوب کیا گیا کہ آپ کے علم میں تھا کہ رات کو کیا ہونے والا نہیں مجھے بالکل پتا نہیں تھا میرے بیان کو اس طرح آپ دیکھیں کہ پولٹیکل ہی تو لوگ کسی کو کوئی چیز کو مرود کے جس طرح بولیں مرضی ہے میڈیا پہ بھی اس کو لفظوں کو توڑ لیتے ہیں یہ اصل میں میرے سے کسی نے اس سے سوال پوچھا تھا کہ اب ہمارے گورنمنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو رات کا بارہ بجے کا آخری ٹائم بلکہ وہ تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ دن دن میں یہ ہو جائے مگر وہ تو پرانے بھٹو صاحب کے جو پروسیشنز تھے وغیرہ اس پہ آدھی تھے گھنٹوں گھنٹوں دنوں دنوں دو دو دن چار چار دن اس طرح کہ آج کل کے پروسیشن نہیں ہو سکتے یہ ایک تو سیکیورٹی تھک جاتی ہے اور جو آدمی پلاننگ کرنا چاہتا ہے اگر آپ دس گھنٹے راستے میں کھڑے ہیں جو پلاننگ کر کے بعد میں بھی آ سکتا ہے پہلے کیا پلاننگ کرے گا بعد میں بھی آ سکتا ہے تو وہ سیکیورٹ اب دیکھیں ہمارے پرائم ہمارے پرائمسٹر جو ہونے والے چھوکت عزیز پہ حملہ ہوا پریزیڈنٹ مشرف پہ دو دفعہ حملہ ہوا کہ ان لوگوں نے کرایا پھر وہ کون تھے اب اگر مشرف اگر انوال تھا تو مشرف کے اپنے اوپر اب بیت اللہ مسعود کے لوگوں نے حملہ کیا تو مشرف کے کہنے بھی کیا ہوگا یا میرے کہنے بھی کیا ہوگا اب آپ شاہد میں نے کسی کا نام نہیں لیا آپ پتہ نہیں کیوں نام لے رہے ہیں لوگوں کا میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے تو آپ سے سوال کیا آپ چیف منسٹر تھے دیکھیں نا اس وقت ہوم منسٹر ایم کیو ایم کا جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت نازم ایم کیو ایم کا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت کے جو سی سی پیو تھے ان کو انہوں نے جو اینا پروموٹ کر کے آئی بی میں رکھا اس وقت کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آج کل ان کے آئی بی میں بیٹھے ہیں ان کے جو افسر ہیں وہ سارے صرف ایک ہی چیف منسٹر انوال ہو کے اور وہ آکے بتیاں بند کی سوچ چیف منسٹر راہو سے پورا گورنمنٹ کا ان پہ تو کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں نہ ہوم منسٹر کو کہہ رہے ہیں نہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں اب آپ سب میں بریک پہ جا رہا ہوں بریک سے واپس آکے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے حواتین اللہات میں جا رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ رہی گا آپ نے کہا کہ عورت کی حکملانی نحست ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے پاکستان پیپرز پارڈی کے خلاف ابھی تک سندھ میں کوئی مشترکہ متعدہ محارض نہیں بن پایا آئی ایس آئی سے آپ نے پیشے نہیں لیے ایم آئی سے آپ نے پیشے نہیں لیے آپ کیا سمجھے تھے کہ اس مولک کے لیے ڈکٹیٹرشپ زیادہ fruitful ہے یا جمہوری حکومت ہے